گلے باوے رسالت پہ لاکھوں سلام اس بہار شریعت پہ لاکھوں محترم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ پرورام آپ کی مسائل اور ان کا حل میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے محضر و مکرم سامعین اکرام نمازوں کی عربی میں نیت کس طریقے سے کرتے ہیں یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے آپ نے فجر کی نماز زہر کی نماز اور اسر کی نماز کی نیت عربی اور اردو میں کس طریقے سے کرتے ہیں اس کو آپ نے سمات کیا جن حضرات میں وہ ویڈیوز نہ دیکھی ہو ڈسکریپشن باکس میں اس کا لنک موجود ہے آپ تمامی حضرات وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں اور ان جو فجر اور زہر اور اسر کی نیت ہیں جس کسی کو یاد نہ ہو وہاں پر آپ دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں آج ہم مغرب کی نماز کی جو فرض نماز کی نیت ہے اور جو سنت نماز کی نیت ہے ان دونوں نیتوں کو عربی اور اردو میں دیکھیں گے آپ تمامی حضرات اس کو سمات فرمائیں اور اپنے دوست حباب میں بھی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مزید بات کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہن سکیں آئیے مغرب کی تین رکعات فرض نماز کی نیت ہم کس طریقے سے کرتے ہیں نویتو ان اسلیہ للہ تعالی سلاسہ رکعات صلات المغرب فرض اللہ تعالی متوجہن علاجہت القابط شریفہ اللہ اکبر نیت کی مہنے تین رکعات نماز مغرب کی فرض واسطے اللہ تعالی کے مو میرا قابط شریف کی طرف اللہ اکبر یاد رکھیں سلاسہ یہ جو لفظ آیا ہے سلاسہ عربی میں کہتے ہیں تین کو سلاسہ تین کو کہتے ہیں جیسے واحد ایک کو اثنان دو کو اور سلاسہ تین کو اور اربعہ جو ہے وہ چار کو کہا جاتا ہے اب یہ مغرب کی فرض نماز کی نیت تھی اب ہم مغرب کی دو رکعات جو سنت ہوتی ہے اس کی نیت کس طریقے سے کرتے ہیں اس کو سمات کر لیں نویتو ان اصلیہ للہ تعالی رکعاتی اب یہاں رکعاتی کا معنی دو رکعات کا ہے رکعاتی صلات المغرب سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہن علاجہت القابط شریفہ اللہ اکبر نیت کی مہنے دو رکعات نماز مغرب کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے مو میرا قابل شریف کی طرف اللہ اکبر یہ تو فرض نماز کا معاملہ تھا کہ اگر آپ فرض نماز تنہا پڑھ رہے ہوں جماعت سے نہیں بلکہ اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہوں تو اس طریقے سے جو انہا آپ کو نیت کرنا ہے لیکن اگر آپ فرض نماز کو امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں تو عربی میں ایک لفظ کا اضافہ ہوگا اور اردو میں بھی جو ہے ایک لفظ کا اضافہ ہوگا اب عربی میں کیا اضافہ ہوگا کہ جب آپ کہیں گے قابل شریفہ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اب امام کے پیچھے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر سے پہلے آپ کو کہنا ہے بی اقتدائی حاضل امام یعنی پیچھے اس امام کے اس کا مطلب ہوگا اس امام کی اقتدام ہے بی اقتدائی حاضل امام اللہ اکبر یہ عربی میں تھا اب اردو میں آپ کیا کہیں گے واسطے اللہ تبارک و تعالی کے پیچھے اس امام کے مو میرا قابل شریف کی طرف یہ مغرب کی نماز کی فرض اور سنت دونوں کی نیتوں کو آپ نے جو ہے نا عربی اور اردو میں کس طریقے سے کرنا اس کو سمات کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل سوالے کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہماری یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے